السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی فہو قولی رب زدنی علما تو انشاءاللہ آج ہم آیت نبیس سے آگے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے فکذب وعصا ثم ادبر يسعا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلا فاخذه اللہ نکال الاخرہ والاولا ان فی ذالک لعبرتا لمن یحشا فکذب وعصا ف پس کذبا جھٹلایا اس نے و اور عصا نہ مانا اس نے جھٹلایا اور نہ مانا کس نے جھٹلایا فرعان نے جھٹلایا اور کس کی بات نہیں مانی موسیٰ علیہ السلام کی تو اس نے جھٹلایا اور نہ فرمان کی نہ اس نے دلیل سے کوئی بات مانی نہ موسیٰ علیہ السلام کی نرمی کام آئی موسیٰ علیہ السلام نے بہت نرمی سے بات کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت فرمائی تھی لیکن یہاں کچھ کام نہیں آیا نہ دلیل نہ موجزہ نہ نرمی کیونکہ مرز اپنی انتہا کو پہت چکا تھا جس کے بعد سوائے ہلاکت کے کوئی راستہ نہیں تھا سم ادبرا یسعا سم پھر ادبرا لوٹ گیا یسعا تدبیریں کرنے لگا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعان ہٹا اور ان کو شکست دینے کے لیے بھاگ دور میں لگ گیا یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ بات نہیں مانی اور انکار کر دیا بلکہ اس کے بعد ایک نئی کوشش اور چالبازی شروع کر دی کیا کیا چالبازی کی کیا کوشش کی فحشرا فنادہ ف پھر حشرا اکٹھا کیا ف پھر نادہ پکارا اور اکٹھا کیا اور پکارا فرعان نے کیا کیا چادوگروں کو اکٹھا کر لیا فنادہ پھر ان سب کو خطاب فرمایا خاص خطاب کیا کیا خطاب کیا فقالا انا ربکم الاعلا ف تو قالا کہا انا میں ہوں ربکم رب تمہارا الاعلا سب سے بڑا کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں اور اس کا یہ شاہی خطاب اپنی قوم کو تھا اور چادوگروں کو تھا اور سارے لشکروں کو تھا وہ مانا نہیں اور ہر دھرمی دکھائی اور خود کو رب اعلا کہنے لگا پھر کیا ہوا فأخذه اللہ نکال الاخیرات والاولا ف پس اخذا پکڑا ہوں اسے اللہ اللہ نے نکال عذاب میں نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب سہم جائیں الاخیرات آخرت والاولا اور دنیا کی تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی عذاب میں پکڑ لیا یعنی جب سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی وہ اپنی سرکشی پر اڑا رہا تو اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کی عذاب میں پکڑ لیا ایسے گرفت فرمائیں کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں ہمیشہ لوگ نشان عبرت سمجھیں آخرت سے مراد یہاں آخرت کا عذاب ہے اور اولہ سے مراد دنیا یا برزخ ہے تو نکال آخرت والاولہ کہ آخرت کا عذاب تو الگ ہے ہی لیکن برزخ میں بھی اس کو یہ عذاب ابھی بھی ہو رہا ہے ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا ان بے شک فی میں ذالک اس لا البت عبرت عبرت ہے لی لیے من اس کے جو یخشا در رکھتا ہے جو شخص اللہ سے در رکھتا ہے اس کے لئے اس قصے میں عبرت ہے یعنی ڈلنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑا سبق ہے جب فیرون کو حضرت موسی علیہ السلام نے معجزات کے ساتھ راہ حق کی طرف دعوت دی تو اس نے تکبر اور انکار کیا چنانچہ وہ اللہ کی گرفت میں آگیا اور آخرت سے قبل دنیا میں بھی اپنے انجام کو پہنچا اور پانی میں غرق ہوا آج بھی جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں فو کی اس انجام کو پہنچ سکتے ہیں خواہ اس کی شکل مختلف کیوں نہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے بچائے بلکہ ہم آخرت کو زیادہ ترجیح دیں آمین اب میں انشاءاللہ ان الفاظ کو عربی میں پڑھوں گی رابن ہے اور دو میرے ماند کرنگی انشاءاللہ ف کثب و عشا ثم ادبر یسع فحشرا فنادا فقال انا ربكم الاعلى ف اخذ هو اللہ نکال الاخرة والاولى ان في ذلك لا عبرة لمن یخشا جزاك اللہ خیر امتثیر سبحانك اللہم وبحمدك نشہد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته